جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل تم دنیا میں زندگی گزارو جیسے کی فردس ہی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے ہمارا وطن اصلی جنت ہے یہ ہمارا وطن اقامت ہے کچھ مدت کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر واپس اپنے وطن لوٹنا ہے اب یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہماری امتحان ہے اس لئے فرمایا الدنیا دار المہن دنیا امتحان گاہ ہے یہ دنیا سیرگاہ نہیں تماشا گاہ نہیں قیام گاہ نہیں آرام گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم نے اس کو چراغا بنا لیا جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں ہم بھی چرتے پھرتے ہیں اللہ صالح فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبْلَ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت پھرتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر یہ محنت کرے جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے آرام کا وقت نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا کہ تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے اس تین گھنٹے میں کوئی والی بال کا میچ کھیلے کہیں گے نہیں بھئی یہ تو کام کا وقت ہے یا تین گھنٹے میں کوئی آدمی لیٹ کے سو جائے احرام سے کہیں گے یہ کام کا وقت ہے جب امتحان سے فارغ ہوں گے پھر آرام کا وقت ہوگا اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ انعام کا وقت ہوگا تو یہ دنیا کام جگہ قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام کی جگہ ہے تو انعام تو انہی کو ملتا ہے نا جو امتحان میں اچھے نمر لے گا فرق اتنا ہے کہ دنیا کا امتحان اگر تو زبانی ہو تو تین منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد نے دو سوال پوچھے اور کہا جاؤ اور قلمی امتحان تین گھنٹے گا اور یہ زندگی کے امتحان یہ سو پچھا سال کی زندگی ہے تو ہماری سو پچھا سال کی زندگی ہے یہ پورا کا پورا ہمارا امتحان ہے ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں ہمیں غم ملتا ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ سبر کرتا ہے یا نہیں شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا سبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا ہر دن ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں جس سے چاہیں محبت کریں محبت کریں